بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی مسلم دعا نفس کے لئے تقوی اور پاکیزگی طلب کرنا یقیناً ماہ رمضان المبارک کے اندر شیطان تو قید ہے لیکن نفس میں خوف خدا اور پاکیزگی اس کے لئے دعا بہت زیادہ مفید ہے حالکہ ایمان والا یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے اندر تقوی اور پاکیزگاری پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ذریعے تقوی کو پاکیزگاری کو خوف خدا کو طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور نفس کا تقوی اور انشاءاللہ پاکیزگی نسیم فرمائیں گے آئیے آج کی دعا کی پرکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آتی نفسی تقویٰ اللہم آتی نفسی تقویٰ عدی نفسی تقویٰ وزکها انت خایر من زکاها وزکیها انت خیر من زکاها انت وليجها ومولاها انت وليجها ومولاها مسنون دعا کو ہم دوبارا پڑھ لیتا ہے ایک بار کرنا اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت وليجها ومولاها کرجمع اے اللہ میرے نفس کو تقوا عطا کر اور اسے پاکیزہ بنا اور تو ہی پاکیزہ بنانے والوں میں سے بہتر ہے اور تو ہی اس کا مددگار اور مالک ہے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر چھہہزار نو سو چھے نمبر اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس دعا کو اپنی دعاوں کا حصہ بنا لیجئے صبح و شام تین تین دفعہ پڑھ لیا کریں تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تقوی کا نور فرمائیں گے تقوی کا نور عطا فرمائیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ظاہر اور باطن دونوں کو ایک کر دیں گے انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلی مسلم دعا کے ساتھ تو پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ اس دعا کو زیادہ زیادہ آگے دوسروں مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کریم سب کو تقوی کا نور نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ